ہائی فرینڈ ویلکم بیک تو می چینل فرینڈ آج ہم اپیسوڈ 5 اور 6 کو ایکسپلین کریں گے اپیسوڈ 5 کا ہمیں سٹارٹ کروز سے دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ایک ہفتے کے بعد اسے ہوش آتی ہے اور اپنے دوستوں سے پوچھتی ہے میں کتنے دنوں کے بعد ہوش میں آئی ہوں تو وہاں پر اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ تم اتنے دن کے بعد ہوش میں آئی ہو فائنلی اب تم ٹھیک ہو چکی ہو بٹ ابھی ہم ایک مشن پر جا رہے ہیں اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو تمہا سکتی ہو تو وہاں پر کروز ان کے ساتھ تیار ہو کر اس مشن پر نکل جاتی ہے سینیاں سے شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں جوئے اور کیٹلین کو دکھا جاتا ہے جو ہسپٹل کے اندر آتے ہیں وہاں پر جوئے اپنی بیٹی کا پتہ لینے کے لیے آتی ہے جوئے کو دو گھنٹے کا ڈائم کیٹلین دیتی ہے اسے کہتی ہے واپس تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اور ہماری ایک میٹنگ ہے جو کہ ہمیں بہت ہی جلدی ختم کرنی ہوگی یہاں پر جوئے اب ڈاکٹر سے بات کرتی ہے وہاں پر نیل بھی ہوتا ہے ڈاکٹر نیل کو بتاتا ہے کہ اس کی پریننسی ختم ہو چکی ہے اس کے زخم بہت ہی جلدی گھول جائیں گے اور ہاک فولی تم جلدی اسے گھر لے کر جا سکتے ہو یہاں پر جوئے باتیں سن کر ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں کیا وہ ہوش میں ہے تو وہاں پر ڈاکٹر سے کہتا ہے تو اسے جا کر مل سکتی ہو جوئے اپنی بیٹی سے ملتی ہے یہاں پر ہمیں ایک ایموشنل ڈراما دیکھنے کو مل جاتا ہے سین یہاں سے شیفٹ ہوتا ہے جوئے اور کیٹلین آپ بورڈ میٹنگ پر پاس جاتے ہیں جہاں پر جیک بھی بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر جیک اور جوئے کو بولا جاتا ہے تمہیں اس مشن کو مل کے کمپلیٹ کرنا ہوگا اور اس بارے میں کسی کو بھی پتا نہ چلے نیوز پیپر میں بلکل بھی نہیں آنا چاہیے سین یہاں سے شیفٹ ہوتا ہے اور جیک کو ہم دیکھتے ہیں جو سپیشل آپس کی ٹیم کو پلان بتا رہا ہوتا ہے وہاں پر پولیس آفیسر بھی ہوتے ہیں وہاں پر ایف بی آئی بھی ہوتی ہے جن کو اب کیتلین بلا کر اپنے مشن کے بارے میں بتاتی ہے وہاں پر انہیں کچھ ٹیرریس کو مارنا ہوتا ہے جس کے بارے میں لوکل پولیس اور شیرف کو بتانا ہوتا ہے وہاں پر ایف بی آئی کو وہ بولتے ہیں تم اس مشن کے اندر نہیں آو گئی تو ان کا مشن بہت زیادہ سیدھا ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں جن کو جیک نے اپیسوڈ فور کے اندر پکڑا تھا اس آدمی کو اس سے اس سے انفرمیشن ملتی ہے کہ یہاں پر کچھ ٹیرریس آئے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے اس مشن کو کیا جاتا ہے وہ اس گھر کے اندر پہنچتے ہیں جہاں پر دس ٹیرریس ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک ایک کر کے ان سب کو وہ مار ڈالتے ہیں وہاں پر وہ سیکرٹ مشن کرنے کے بعد واپس اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اب گھر پہنچنے پر جوئے ہسپٹل چلی جاتی اور اس سے صرف ہم کروز کو دیکھتے ہیں جس کے فون کے اوپر کافی زیادہ آلیہ کے میسی جا چکے ہوتے ہیں آلیہ اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے آلیہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے اور اس سے معافی مانگ رہی ہوتی ہے جو اس نے اس کے ساتھ اس پارٹی میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے وہ معافی مانگتی ہے کہ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑا تھا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم مجھ سے بات کرو اور اپنے بارے میں بتاؤ نہیں تم مجھے جلدی سے کال کرو وہاں پر کروز اسے کال کرتی ہے اور آلیہ سے بات کرتی ہے آلیہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کروز سے معافی مانگتی ہے جہاں پر کروز اسے کہتی ہے کہ میں تم سے من نہیں سکتی ہوں آلیہ اسے انسسٹ کرتی ہے کہ تمہیں میرے پاس آنا ہوگا تو وہاں پر کروز اسے کہتی ہے میں تمہارے دوستوں کی ویسے تمہارے پاس نہیں آسکتی ہوں کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں ہے تو آلیہ اسے کہتی ہے وہ سب لوگ جا چکے ہیں میں گھر پر اکیلی ہوں میں تم سے ملنا چاہتی ہوں تو یہاں پر یہ بات سن کے کروز اسے منع نہیں کرتی ہے سین یہاں سے شیفٹ ہوتا ہے اور اپیسو سکس کی کہانی سٹارٹ ہو جاتی ہے اب آلیا اور کروز کو میں پھر سے دکھا جاتا ہے جہاں پر کروز آلیا سے ملنے کے لیے جاتی ہے وہاں پر اسے بہت ساری سلون کی لڑکییں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ آلیا کا کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر کروز بھی بیٹھ جاتی ہے آلیا اسے دیکھتی ہے کہ کروز یہ پہلی بار کرواری ہے کیونکہ کروز وہاں پر بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کروز اسے کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ نہیں کرواتی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں یہ فرس ٹائم کرواری ہوں وہ بھی تمہاری وجہ سے تو وہاں پر آلیا اسے کہتی ہے جب میں تم سے فرس ٹائم ملی تھی تب تو تمہیں جولٹی شوپ میں شوپنگ کر رہی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہو اور تم یہ کام نہیں کرواتی ہو کروز اسے کہتی ہے کہ وہ میرے انکل کے پیسے تھے وہ کبھی کبھی مجھے دے دیتے تھے جس کی ویسے میں تھوڑی بہت شوپنگ کر لیتی تھی بٹ اب مجھے میرے انکل پیسے نہیں دیتے ہیں جس کی ویسے یہ سب کچھ میں نہیں کرتی ہوں تو وہاں پر آلیا اسے کہتی ہے تم ٹینشن مت لو تمہیں کچھ بھی پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آلیا اس کا بوڈی ٹریٹمنٹ کرواتی ہے اس کی بوڈی مساج کرواتی ہے اور یہاں پر آلیا اسے بہت ساری باتیں کرتی ہے اور اسے کہتی ہے میں تمہاری ایک اچھی دوست بننا چاہتی ہوں تم میری بیس فرن بن جاؤ مجھے تم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تمہارے پر پیسے ہیں یا نہیں ہیں میں تم اسے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں اگر تم مجھ سے جھوٹ بولو گی تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا یہاں پر کروز یہ بات سن کر بہت ہی ضرورت جاتی ہے کیونکہ کروز کو پتا ہوتا ہے کہ آلیا اس کے ساتھ کیا کر سکتی ہے اب یہاں پر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آلیا وہاں سے چلی جاتی ہے شاور لیتی ہے سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے اب جوئی اور جیک کو ہمیں دکھا جاتا ہے یہاں پر ہمیں چیئرمن ایڈوین دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آ کر جوئی سے اور جیک سے بات کرتا ہے وہ ان کے اس مشن کے بارے میں بات کرتا ہے جو انہیں نے ویزنینیا میں کیا ہوتا ہے اس قیدی کو پکڑنے کے بعد وہاں پر جیک کے اوپر اب بڑی کمیٹی بیٹھ جاتی ہے جو کہ جیک کو بہت برا بھلا کہتے ہیں جیک کو اس کے مشن کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس نے ان لیگل کیا ہوتا ہے اس کے لئے سے سزا بھی وہ بتاتے ہیں کہ اس کے لئے تمہیں بہت بڑی سزا مل سکتی ہے وہاں پر جیک اس مشن کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ انہوں نے لازٹ نائٹ کیا ہوتا ہے سپیشل آپس کے ساتھ مل کر وہاں پر یہ کمیٹی بات سن کرو زیادہ حیران ہوتی ہے کیونکہ انہیں اس مشن کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے اس مشن کے بارے میں جاننے کے بعد وہ جیک کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ان لیگل کام کیا ہے بٹ اس کی سمیں سزا ملے گی بٹ ابھی نہیں ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے ابھی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جیک کو وہاں سے اوبیٹ بھیج دیتے ہیں اور جو اسے کوئیشن شروع ہو جاتے ہیں جہاں پر جو اسے آلیا کے باپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ وہاں پر جو اسے کہتی ہے کہ میں اس ٹارگٹ کو بہت ہی جلدی پکر لوں گی کیونکہ ہم نے ایک آدمی اپنا وہاں پر چھوڑا ہوا ہے جو کہ آلیا کے ساتھی رہتا ہے تو وہاں پر یہ ساری باتیں سن کر ایڈون اسے ایک بات کہتا ہے اگر یہ ٹارگٹ تم سے نہ ملا اور اس مشن میں تم نہ کامیاب ہوئی تو تمہاری سزا بہت بڑی ہوگی اب کروز کے اوپر اسے بھروسہ تو نہیں ہوتا ہے بہت وہ وہاں پر کروز کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہے کہ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے اور اپنے مشن کو وہ جلدی ہی کمپلیٹ کرے گی اور ہم اس ٹارگٹ کو جلدی ہی پکر لیں گے تو وہاں پر ایڈون یہ ساری باتیں کہہ کر چلا جاتا ہے اب جوہے کو بہت ہی زیادہ ٹینشن لگی ہوتی ہے اتنی دیر میں اس کی ٹیم کی کول آتی ہے اور اسے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مسئلہ ہو گیا ہے جہاں پر کچھ چور اس گھر کے اندر آئے ہیں جہاں پر ہم ایویڈینس قتم کرنے کے لیے آئے تھے لاس نائٹ میں جو انہوں نے مشن کیا ہوتا ہے وہاں پر انہیں وہ ایویڈینس قتم کرنے ہوتے ہیں وہاں پر اب چوروں کی ویسے ان کے لیے پرابلم بن چکی ہوتی ہے اب وہاں پر جوہے جیک کو کول کرتی ہے اور وہاں پر اسے بھیجتی ہے جیک وہاں پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ان چوروں سے بات کرتا ہے وہ چور بہت ہی زیادہ ڈرے ہوتے ہیں جیک انہیں کچھ پیسے دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے تمہیں یہاں سے میں زندہ چھوڑ رہا ہوں اور ان کے ایڈینٹیٹی کارڈ لے لیتا ہے اگر تم واپس اس گھر کی طرف آئے اور تم نے کسی کو بھی اس پارے میں بتایا تو میں تمہیں دھونڈ کر مار ڈالوں گا تو وہاں پر وہ پہلے سے بہت زیادہ ڈرے ہوتے ہیں جس کی ویسے اب انہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے چھوڑ وہ بھاگ جاتے ہیں سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے وہ کروز اور آلیا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ہورر فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس فلم کا نام پیرنورمر ایکٹیوٹی ہوتا ہے کونسا پارٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے بر وہاں پر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں جہاں پر کروز اسے بہت زیادہ ڈرموشنل باتیں کرتی ہیں اور آلیا بہت زیادہ ڈرموشنل ہونے کے بعد اسے کہتی ہے تو میں سو جانا چاہئے وہاں پر وہ دونوں سو جاتی ہیں سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے اب کروز آلیا کو دیکھتی ہے آلیا بہت زیادہ خوش ہے آلیا کس جگہ پر جانے کی اجازت مل جاتی ہے جس کو دیکھنے کا اس کا ڈریم ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہوتی ہے اب وہاں پر آلیا خوشی میں کروز کو کس کر دیتی ہے جس پر کروز بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اب کروز بھی خود کو نہیں روک پاتی ہے اور وہ آلیا کے ذات رومینس کرنا شروع کر دیتی ہے یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں رومینس ہوتا ہے پر وہاں پر کروز کو لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے کروز اپنے مشن سے ہٹ رہی ہوتی ہے جس پر کروز اسے کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتی ہوں وہاں پر آلیا ایسے ریائک کرتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور اسے اس جگہ کے بارے میں بتاتی ہے اسے کہتی ہے تم اور میں وہاں پر جا رہے ہیں اور وہ کون سی جگہ ہے جس کے بارے میں ابھی یہ تک آلیا نے اسے نہیں بتایا ہوتا ہے اور آلیا کا وہ ڈریم ہوتا ہے یہاں پر کروز یہ سب کچھ سننے کے بعد وہاں پر چک کر کے کھڑی رہتی ہے اور یہی پر اس اپیسوڈ کی اینڈنگ ہو جاتی سو فرینڈ اپیسوڈ سیون اور ایٹ میں کیا ہوگا کیا کروز اس جگہ پر جا رہی ہے جہاں پر آلیا کا باپ ہے یہ ساری کہانی ہم اپیسوڈ سیون اور ایٹ میں دیکھیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیر